بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بلکم بیک ٹو مائی چینل ٹریوری فود آج میری کچن نے بنا ہے یہ زبردست سا البیک سٹائل فرائیڈ چکن اور اب بالکل بھی ریسٹورنٹ کی ضرورت نہیں گھر پہ بنایا ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتی زبردست اس کی لیئرز بنی ہیں اور میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنا کرسپی ہے یہ دیکھیں باہر سے یہ کتنا کرسپی بنا ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی اور سوفٹ بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور یہ جوسی ہے آپ بھی اس ریسپی کو دیکھیں کہ کیسے بنتا ہے یہ زبردست سا البیک سٹائل فرائیڈ چکن زبردست بہت ہی مزید سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر لینا ہے اس کی انگیڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن لی ہے 1 کیجی اور اس کے لیے جائے گا 1 کپ ملک 1 ٹی بل سپون جو ہے نمک 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 3 کارٹر ٹی سپون سفیت میچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون لیس انادر کا پیسٹ 1 اینڈا اور 2 ٹی بل سپون سرکا تو چرے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مرینیشن کے لیے مکسچر تیار کر لیتے ہیں اور اس میں میں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں یہ دودھ ہم اس میں میں دال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 3 کارٹر ٹی سپون سفیت میچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون لیس انادر کا پیسٹ 2 ٹی بل سپون میں اس میں وائٹ بینگر ڈال رہی ہوں آپ اس میں لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اور اینڈ پہ میں اس میں ڈال جوں ایک انڈا یہ جو بیٹر ہے اس کی سارے انگریڈینٹس میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بیٹر بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے بیٹر کو مکس کرنے کے بات میں اس میں چکن ڈپ کر رہی ہوں اور سارے چکن اس کے اندر میں ڈپ کر دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی میں اوور نائٹ تاکہ مرینیشن جو ہے بہت اچھے سے اس کی ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو پانچ سی چھے گھنٹے تو لازمی دیں اور اگر آپ کو بیس ریزلٹ چاہیے تو اس کو آپ اوور نائٹ ضرور رکھیں اس کو میں سارے چکن کو اس کے اندر ڈپ کر کے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر کل میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے ویلکم بیک ویورز چکن کو میں نے اوور نائٹ مرینیشن کے لیے رکھا ہوا تھا اور بیش میں ایک دفع میں نے اس کو پوپ کی مدد سے اچھی طرح سے پک کر لیا تھا تاکہ یہ جو سارا اس کے جو بیٹر ہے یہ جو پٹر ملک ہم نے بیٹر بنایا ہے تو یہ اس کے اندر اچھی طرح سے ایبزوب ہو جائے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کی جو لیکوڈ مرینیشن ہے وہ اس کے اندر ایبزوب کرنے کے لیے آپ اس کو پرک ضرور کریں اس طرح آپ نے اس طرح سارے چکن کو کرتے جانا اس کے اندر ڈپ کر کے اور یہ سارا مرینیشن جو ہے اس کے اندر ایبزوب ہو جائے گی چکن کو اس بیٹر سے نکال کے میں سٹینر میں رکھنی ہوں تاکہ اس کا ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے اس ساری چکن میں سٹینر میں نکال کے اس کی سیکنڈ مرینیشن تیار کروں گی تاکہ اس کے اوپر ایک مسالے کی کوٹ بن جائے تو اس کا بہت اچھا سا پیسٹ آتر اب چکن کی سیکنڈ ٹائم مرینیشن کے لئے جو انگریڈل چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون میں لیا ہے لیمون کا رس 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل 1 ٹی سپون نمک لیا 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 1 ٹی سپون مرچ 1 ٹی سپون مکس ہرپ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ اگر نہیں ہے تو آپ ہالی جو ہے ی نمک کٹی لال مرچ اور بلیک پیپر سے بھی سیکنڈ مرینیشن کر سکتے ہیں سارے ہرپ اور سارے سپائسز کو میں مکس کری آل میں ایک کھلی مو کا رس اسے میں دال جاؤں ہوں یہ کھوکنگ ہوئے نمک کھوٹی لال مرچ کھالی مرچ کھالی مرچ سواد مرچ کا پاودر میں اسے میں دال جاؤں ہوں اور یہ مکس ہرپ یہ سارے سپائسیز کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ایک ایک کل کے چکن کے اوپر اس کی کوٹنگ کر لینی ہے اس کی جو لیئر ہے یہ بڑی جو ہے مزی کی اس کی تیسٹ آتا ہے اس طرح آپ نے ساری چکن کے اوپر جو ہے اس کی یہ کوٹنگ کر لینی ہے 15 منٹ کے لیے میں اس کو مرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں اور اچھنا دیر میں اس کی اوپر سے مہیں دے کی کوٹنگ کر لیتے ہیں چکن کے کوٹنگ کے لیے چاہیے ہے دیڑھ کپ مہ دے کپ مہ دے ا Pride اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ کونگ فلار کا آدھا کپ میں میں کون کیونکہ لیونی ہے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں میСп Medicare 15 तیسپور نمک اس میں 1 ٹیسپون نمک ڈالا ہے اس میں 1 ٹیسپون لائلوچ لائلوچ پاوڈر اس میں 1 ٹیسپون چکن پاوڈر کا ڈالا ہوں پاوڈر آپ کو ہمارے picked نہیں پاکوٹ آپ کو اپنی لائلوچ پاوڈر کا ہوگا پاکوٹر کا ہے وقت کو پینکی پاکیپ ڈالا ہے اب اس کو اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ سارے جو مثالیں ہیں اس کے اندر وہ اچھے سے مکس ہو جائیں کم از کم دو دفعہ آپ اس کو ضرور چھانیں اب کی جو بیٹری جس میں ہم نے پہلے چکن کو مرینیٹ کیا تھا اس کو آپ نے بلکل نہیں پھینکنا اس کے اندر میں ڈال دی ہوں آئس کیوب تاکہ بلکل چل تھنڈا ہو جائے یا پھر آپ اس میں تھنڈا پانی ڈال دیں اور اب اس میں ہم نے چکن کو اس میں ڈپ کریں گے آپ چکن کو سب سے پہلے اس میدے کے اندر میں ڈال رہی ہیں اور میدہ اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کر لیتے ہیں اس سے آپ نے اس کے دبان ہے تاکہ یہ اس کے اندر تاکہ یہ میدہ اچھی سے لگ جائے اور آپ اس طرح چکن کو اس طرح چھٹکیں ایکسس جو اس کا میدہ ہے وہ نکل جائے اور اب یہ چل پانی ہے اس کے اندر اس کو آپ نے ڈال دیں پھر اس کو میدے کے اندر اس کے ڈال کے کوٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ سارے جو ہے کر لینے اور اس کے اوپر دو کوٹس کافی ہیں ورنہ زیادہ کوٹس جو ہیں وہ پھر فرائی کرتے ہوئے اترتے ہی چلے جاتی ہیں تو اس طرح اس کو میں رکھتی جا رہی ہوں اور باقی بھی میں کر رہی ہوں اس طرح اس کو آپ پہلے اچھی طرح سے میدے سے کوٹ کریں اس کے اوپر اس طرح ہاتھوں سے اس کو دائیں اس کو دبا لیں اس کے اوپر اچھے سٹک ہو جائے اب اس کو اس پانی میں ڈالیں اور پھر اس کے اوپر یہ میدے کوٹنگ دیں اس طرح میں باقی سارے بھی کر لوں گے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ سارے چکن کو میں نے اوپر سے کوٹنگ کر دی ہے چکن کو فرائی کرنے سے پہلے اس طرح اس کو جھٹ کے یہ دیکھیں اس کی لیئر بن جائیں گی اور جب یہ فرائی ہوگا تو یہ اس طرح بلکل کرسپی فرائی بنے گا اوائل میں نے گرم ہونے کیلئے اور اس کو میڈیم فلیم میں فرائی کرنا ہے اور تقریباً 10 سے 12 منٹ اس کو فرائی کریں گے تاکہ چکن اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے تھیل بہت گرم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح دو میں پیس ڈال رہی ہیں یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو پھر باقی بھی ڈال دیں البیک سٹائل فرائی چکن تیار ہو گیا ہے آپ بھی اسے گھر پر بنائیں اور آپ بلکل بھی ریسٹورنٹ کی ضرورت نہیں گھر پر بہت آسانی سے بلکل پر بن جاتا ہے آپ بھی ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ پیر دیں موسیقی